اب ہم پڑھیں گے صفدر علی حیدری کی کہانی بہترین عمل پہلے نسکلی میں پھر نسکلی میں میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ ماہ رمضان کا بہترین عمل کون سا ہے سب کا جواب مختلف تھا مجھے ذاتی طور پر جو جواب پسند آیا وہ آخر میں درج ہے پورے روزے رکھنا تلاوت کی کسرت کرنا باجمات نماز ادا کرنا درود و سلام سے زبان کو تر رکھنا روزے کے تقاضوں کو نبھانا سہری و افطاری میں سادہ خوراک کھانا اور کم کھانا کم سونا کم بولنا کم کھانا زیادہ سے زیادہ تعمیری کام کی کوشش روزہ رکھ کر اس کی حفاظت کرنا ہر وقت دعا اور استغفار کرنا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور انہیں راشن پہنچانا اب ہم یہ کہانی نسخ میں پڑھیں گے میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ ماہ رمضان کا بہترین عمل کون سا ہے سب کا جواب مختلف تھا مجھے ذاتی طور پر جو جواب پسند آیا وہ آخر میں درج ہے پورے روزے رکھنا تلاوت کی کسرت کرنا باجمات نماز ادا کرنا درود و سلام سے زبان کو تر رکھنا روزے کے تقاضوں کو نبھانا سہری و افتاری میں سادہ خوراک کھانا اور کم کھانا کم سونا کم بولنا کم کھانا زیادہ سے زیادہ تعمیری کام کی کوشش روزہ رکھ کر اس کی حفاظت کرنا ہر وقت دعا اور استخبار کرنا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور انہیں راشن پہنچانا روزہ رکھنا موسیقی